سپین کی حکومت نے سیاحت کے شعبے میں بہتری کے لیے ویکسینیشن کارڈ کے اجرہ کا اعلان کر دیا کرونا وارث کے باعث سیاحت اسی فیصد کم ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں کمرو الفاروق کی اس سپورٹ میں اسپین میں سیاحت کی شرح پچاس سال کے کمترین سطح پر آ گئی گزشتہ سال سیاحت کے شعبے میں اسی فیصد کمی دیکھنے میں آئی اور صرف انیس ملین سیاہوں نے اسپین کا رخ کیا جبکہ دو ہزار انیس میں تیراسی ملین افراد نے اسپین کی سیاحت کی تھی اس صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسپین کی حکومت نے ایک نئی پالیسی اپنائی ہے اور ویکسینیشن کارڈ کے اجرہ کا اعلان کر دیا ہے جن لوگوں کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہو وہ بطور ثبوت کارڈ دکھا دیں تو کرونا کے باعث لگائی گئی سفری پابندیوں سے مستثنہ ہوں گے اسپین کے وزیر سیاحت کے مطابق اس اقدام سے سیاحت کا شعبہ ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے سیاحت کا شعبہ اسپین کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور کل جی ڈی پی کا بارہ آشاریہ تین فیصد سیاحت سے حاصل ہوتا ہے یہ شعبہ اسپین میں چھبیس لاکھ نوکریاں بھی دیتا ہے موسیقی